حضرت بحلول کیا سن کر بہوش ہو گئے حضرت بحلول اللہ کے ولی تھے گزر رہے تھے ایک بچے کو دیکھا وہ کھڑا رو رہا تھا دوسرے بچے اخروٹ سے کھیل رہے تھے انہوں نے سمجھا اس کے پاس اخروٹ نہیں اس لیے رو رہا ہے میں اس کو لیا کر دیتا ہوں انہوں نے کہا بیٹا رو نہیں میں تجھے اخروٹ لا کر دیتا ہوں تو بھی کھیل اس نے کہا بہنڈول کیا ہم دنیا میں کھیلنے آئے ہیں ان کو اس بات کی توقع نہیں تھی کہ بچہ ایسا جواب دے گا تو انہوں نے کہا اچھا پھر کیا کرنے آئے ہیں بچے نے کہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے آئے ہیں انہوں نے کہا بچے ابھی تو تم بہت چھوٹے ہو تمہارے نعم کی چیز نہیں ہے ابھی تو تمہارا اس منزل میں آنے میں ابھی بہت وقت پڑا ہے تو اس نے کہا ارے بہنڈول مجھے دوقع نہ دے میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے وہ صبح جگ جب آگ جلاتی ہے تو پہلے چھوٹی لکڑیوں سے جلاتی ہے اور پھر بعد میں بڑی لکڑیاں رکھتی ہیں اس لیے مجھے ڈر ہے کہیں دوزخ مجھ سے نہ جلائی جائے اور میرے اوپر بڑوں کو نہ ڈالا جائے یہ سن کر بہنڈول نے بہنڈول بے ہوش ہو کر گر گئے اس لیے مجھے ڈالا جئے رہا ٹھے ٹھے من